بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کے محبوب نور اول صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیض سے جن بہنوں اور بھائیوں کو شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ نصیب ہوا انہیں میری طرف سے شفائے رنگ و نور کے تمام دوستوں کی طرف سے بہت بہت مبارک ہوئے آج ہم شعور اور لا شعور کا ایک منفرد اور آسان ذاویے سے متعلیہ کریں گے اور اپنے یہ نفس کے اس ایریے کو جسے ہم شعور کہتے ہیں اور اس ایریے کو جس کا ہمیں شعور نہیں ہے اور اسے ہم لا شعور کہتے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان دونوں ایریات میں کیا ورک ہو رہا ہے اور اس پوری ورکنگ میں ہمارا کیا کردار ہے اور ہماری جو عملی زندگی ہے اس میں ہماری کتنی گریب تھے تو نفس کے جو مختلف حصے قرآن حکیم میں بیان ہوئے ہیں اس میں ایک جسم ہے ایک صدر ہے ایک قلب ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایریہ جسے صدر اور جسم کہا گیا ہے یہ ایریہ وہ ہے جسے ہم شعور یا کانشنس کہتے ہیں اسی طرح وہ ایریہ جسے قرآن حکیم میں قلب پا گیا ہے اسے ہم لا شعور کہتے ہیں قلب میں ورثہ ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس ورثہ ہوگا وہ والدین کا ہوگا اور اس کے علاوہ چھ مزید نسلوں کا ورثہ بلکل ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور یہ قلب ان ساتھ نسلوں کے مکشر کی ترجمانی کا رابطہ ہے تو یہ ورثہ ہوگا اور دوسری طرف اس میں جو بیرونی اطلاعات آ رہی ہیں حواس خمسہ کے ذریعے وہ اطلاعات ہوں گی تو یہاں دو چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوں گی ورثہ اور بیرونی اطلاعات یہاں اور بھی بہت کچھ ہیں لیکن ہم صرف دو چیزوں پر میں بات کر رہے ہیں کہ یہاں ایک ورثہ ہے اور دوسرا بیرونی اطلاعات ہے اگر ہم ورثہ کی ڈیٹیل میں جائیں تو اس میں بہت سی طباعتیں بھی ہیں قدریں بھی ہیں نصیب بھی ہیں اقسام بھی ہیں تو ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں اور بیرونی اطلاعات ہوئیں جو حواس خمسہ کے ذریعے آ رہی ہیں اس کے بعد ہم یہ اس ایریے کو دیکھتے ہیں جس ایریے کو ہم شہور کہتے ہیں قرآن حکیم میں اس ایریے کو صدر کا آئے صدر کا وہ ایریہ ہے جہاں ہماری ذات بھی ہے اور ذات کے ساتھ کرین بھی ہے یہ کرین وہ ہے جو ایک جن ہے جسے حدیثِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور قرآن حکیم میں بھی اس کی کافی تفصیل موجود ہے کہ یہ ہر فرق کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے یہ اپنا کردار کس طرح سے ادا کرتا ہے اگر اس پروسس کو ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہم اس پر قابو پا سکیں گے اسے بہتر کر سکیں گے تیسری یہ جو ایریہ ہے جس کو باڈی کہا جاتا ہے جسم کہا جاتا ہے یہاں حواس ہیں حواس ایک طرف تو اطلاع پہنچاتے ہیں قلب تک بیرونڈی اطلاع جو بھی باہر کی ہیں اور دوسرا مظہر بنتا ہے اب اس پروسس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ قلب دباؤ ڈالتا ہے یہ دباؤ ڈالتا ہے ان ساری باتوں کو لے کے ورثہ ہے اس کے پاس بیرونڈی اطلاع ہیں تو یہ اب دباؤ ڈالے گا لیکن یہ ایریہ جو ہے شرح کرے گا یعنی کہ انٹرپریٹ کرے گا اب انٹرپیٹیشن میں صرف ہم نہیں ہیں ہمارے ساتھ یہ ہے کرین بھی ہے اور یہ کرین یہ جن یہیں تک اس کا کردار ہے نہ اس سے پیچھے اس کا کوئی کردار ہے اور نہ اس سے آگے اس کا کوئی کردار ہے یہ اپنا کردار اسی ایریہ میں جس ایریہ کو قرآن حکیم نے صدر کہا ہے یہ اس ایریہ میں اپنا کام کرتا ہے شرح کرتا ہے اسے انٹرپریٹ کرتا ہے اور یہاں کرین اس کے ساتھ ہے تو بس یہ اپنے وسوسے ڈال دیتا ہے اس میں شرح کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بات آگے بڑھتی ہے اور مظاہرہ ہو جاتا ہے اب یہاں کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اس دباؤ سے یہ دباؤ ہے پھر شرح ہوئی اور پھر مظاہرہ ہو گیا یوں ایک لمحہ گزر گیا دو لمحے گزر گئے ایک دن گزر گیا دو دن گزر گئے حتیٰ کہ پوری زندگی اسی طرح سے گزر جاتی ہے اسی پروسس میں ہم کہاں ہیں ہماری گریپٹ کتنی ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہ ایک حالیہ ریسرچ ریپورٹ شعور اور لا شعور کے حوالے سے جو تین اکتو پر دو ہزار بائیس کو منظر عام پر آئی ہے جس میں نیورولوجی کے پروفیسر ہیں انڈرائی بوٹسن ان کے شریک مصنفین کینیتھ رچمن اور ایک ماہر نفسیات ایلیپسر کینسنگر کے ساتھ انہوں نے یہ نیا ریسرچ کر کے ایک نظریہ تیار کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بلکل ایک نیا نظریہ ہے کہ ہم کوئی بھی عمل برائے راست نہیں کرتے بلکہ ہم دنیا کو نہیں دیکھتے نہ ہی کوئی فیصلہ لیتے ہیں یہ سب کچھ لا شعوری طور پر وقو پذیر ہوتا ہے اور شعور کو آدھے سیکنڈ کے بعد اس کی آگاہی ملتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جدید ریسرچ بھی ہو رہی ہے اس سلسلے میں اور لوگ اب ان باتوں کو جو نظریات صوفیہ اکرام کے ذریعے صدیوں سے نسل در نسل انسانوں تک پہنچتے رہے ہیں اب باقائدہ تحقیقات کے ساتھ وہ صحیح ثابت ہو رہے ہیں کیونکہ صوفیانہ تعلیمات بھی ہی بتاتی ہیں کہ یہاں سب کچھ وقو پذیر ہو رہا ہے سارا کردار جو ہے وہ قلب کا ہے لا شعور کا ہے یہ بہتر تو تب ہی ہوگا جب ہم اللہ تعالی کی کتاب سے علم حاصل کریں گے اور ہمارے پیش نظر اس علم کا نتیجہ ہدایت کی صورت میں ہوگا اگر ایسا ہوگا تو ہم تقوی اختیار کریں گے تقوی ہی ہمیں بچائے گا اس کرین کے وسوسوں سے بھی اور یہاں سے جو کچھ بھی آ رہا ہے اس میں سب چیزیں پوزیٹیو بھی نہیں ہیں اور سب چیزیں نیگٹیو بھی نہیں ہیں تو تقوی ہی ہوگا جو یہ کردار ادا کرے گا کہ یہاں سے آنے والی بات کو ہم اس طرح سے انٹرپریٹ کریں کہ اس میں جو بھی شرح ہے اس میں کمی واقع ہوتی چلی جائے اور خیر میں اضافہ ہوتا چلا جائے تب یہاں جو مظاہرہ ہوگا وہ بہتر ہوگا بس صورت دیگر وہ ہوتا رہے گا جو ہو رہا ہے جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دور آتی رہتی ہے وہ ہوتا رہتا ہے بس جو ہوا تھا تھوڑا سا انیس بیس کا فرق ہوتا ہے باقی وہ ہوتا رہتا ہے اسی لئے وہ ہوتا رہتا ہے کہ وہ گھرسا ہے وہ ہی گھنچتا رہتا ہے اب شرح جو ہے یہ انٹرپریٹیشن یہ ایمان پر بھی ہوتی ہے اور کفر پر بھی ہوتی ہے اور جتنی شرح صدر ہوگی انسان اتنا ہی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اب کوئی بات ہم سے منوائی کیوں جاتی ہے اس لئے کہ وہ بہت واضح نہیں ہوتی بلکہ ہمارے مان لینے کے بعد واضح ہوگی اس لئے ایسی وہ باتیں جن کا تعلق غیب سے ہے فور ایگزیمپل ابھی ہم نے بات کی کہ بھئی کرین ہمارے ساتھ ہوتا ہے جب ہم کسی بھی بات کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ کرین بھی ہوتا ہے یہ غیب کی بات ہوگئی اگر میں اسے جھٹلا دیتا ہوں کہ نہیں جی میں نہیں مانتا کہ یہاں کوئی کرین بھی ہے جبکہ اس کی تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے کہ ہر پیدا ہونے والے بشر کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے جو اسے گمراہ کرتا رہتا ہے اس کی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ اسے گمراہ کرتا رہے تو شرع صدر یہ ایمان میں بھی ہو سکتی ہے کفر میں بھی ہو سکتی ہے شرع صدر کے دونوں رخ ہیں دونوں رخوں پر بلکہ ہوتی رہتی ہے اور ان دونوں کو ہم بہت ڈیٹیل کے ساتھ قرآن مجید میں اس کا متعلق کر سکتے ہیں کہ شرع صدر ایمانی کیسا ہوتا ہے اور شرع صدر کفریہ کیسا ہوتا ہے تو ہم نے یہ جانا کہ کلب جو ہے وہ ہمارے نفس کا انتہائی اہم حصہ ہے ہمارے عمل کی جو خوبصورتی ہے اس کا تعلق بھی کلب سے ہے ہمارے عمل میں ہمارے روئیوں میں جو بدشورتیاں ہیں اس کا بھی تعلق کلب سے ہی ہے یہی سے جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور چیز سمجھنی ہے کہ اس کا یہ جو بیریئر بن رہا ہے جہاں صدر اور کلب پل رہے ہیں اسی طرح ہم ایک بیریئر یہ دیکھتے ہیں جہاں صدر اور جسم کا ملاب ہو رہا ہے اس بیریئر پہ زن کریٹ ہوتا ہے اور اس بیریئر پہ انا کریٹ ہوتا ہے تو یہ جو زن کریٹ ہوتا ہے یہاں اس زن کی کیریئیشن اچھی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے کہ اپنے زن جو ہیں وہ انہیں اچھا رکھیں خیر والے زن رکھیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی گمان کے ساتھ ہے آپ جیسا گمان رکھیں گے یہ ویسا ہی ہوگا تو ہمیں گمان اچھے رکھنے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسرتِ زن سے اجتناب کریں ان میں کسرت نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے یا پھر ایسا ہو سکتا ہے یا پھر ایسا ہو سکتا ہے جس طرح ہم عامومی طور پر کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے تو اس طرح کی جو حالت ہے ہمارے تخیلات کی وہ نہیں ہونی چاہیے اس لئے ہمیں کسرتِ زن سے اجتناب کرنے کے لئے کہا گیا ہے اور مزید زن کی خوبصورتی کے لئے ہم دیکھتے ہیں ایک مثال کہ ہم دعا کرتے ہیں ہم سے تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے استعانت چاہتے ہیں تو سورہ بکرہ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استعانت حاصل کرو صبر اور صلاح سے اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ صلاح جو ہے وہ بڑی دشوار چیز ہے لیکن خاشین کے لئے نہیں ہے خاشین کے لئے بڑی عزی ہے وہ کیوں کہ ان کا ذن یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں تو اگر ہمارا ذن یہ ہوگا کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں تو نماز کے ریزلٹ ہی بدل جاتے ہیں اور ہمیں اس نماز سے استعانت حاصل ہوتی ہے اسی تناظر میں ایک اور مثال بھی میرے ذہن میں آگئی کہ تعلوت کا لشکر تعلوت کا لشکر جب نمدار ہوا تو تعلوت نے اپنے لشکر کو کہا کہ اللہ تعالی ہمارے سے امتحان لینے چاہتے ہیں آگے ایک نہر پر تو امتحان یہ ہے کہ اس نہر سے کوئی پانی نہیں پیے گا اور میرے ساتھ وہی ہوگا جو اس نہر کے پانی کو نہیں پیے گا نہ چکھے گا تو ہوتا یہ ہی اسی طرح ہے کہ وہ جب آگے جاتے ہیں تو وہ نہر کا ایک امتحان آ جاتا ہے ان کے سامنے لیکن وہاں یہ ہوتا ہے کہ بڑے ہی کلیل افراد ہوتے ہیں جو کہ اس نصیت پر عمل کرتے ہیں باقی سب نہر کا پانی پی لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جب پار اترتے ہیں تو بہت ہی کلیل تعداد ہوتی تعلوت کے لشکر کی وہ باقی کثیر لشکر تو وہیں رہ گیا اس لیے کہ وہ پانی پی چکا تھا تو اب وہ جو کلیل تعداد اس امتحان سے کامیابی سے گزر کر آ گئی تعلوت کے ساتھ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کس طرح جعلوت کا مقابلہ کریں گے تعداد اتنی کم ہے کہ وہ اس تعداد کو دیکھ کے انہوں نے کہا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کا ذن یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والی ہیں تو اس ذن کی وجہ سے ان کا بیانیہ ہی بدل گیا ہے ان کا بیانیہ وہ نہیں رہا جو باقی لوگوں کا تھا بلکہ ان کا بیانیہ یہ ہوا کہ اکثر چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے اذن سے کامیابی حاصل کرتی رہی ہیں تو یہ بیانیہ ذن کی وجہ سے بدل گیا کیونکہ ان کا ذن یہ تھا کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں تو ذن کی وجہ سے نہ صرف ان کا بیانیہ بدل گیا بلکہ اس کے نتائج یہ نکلے کہ وہ چھوٹی سی جماعت جعلوت پر غالب آ گئی اور جعلوت کو شکست ہو گئی اب چونکہ ہمارے پیشے نظر یہی ہے کہ ہم اپنے قلب کو بہتر کریں تو قلب کے بارے میں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ قلب جو ہے وہ پکچر کی زبان سمجھتا ہے تصویر کی زبان سمجھتا ہے اسی کو یہ محفوظ کرتا ہے لہٰذا ہمارا کوئی عمل ایسا ہونا چاہیے اس میں کوئی ایسی خوبصورتی ہونی چاہیے جو پیشے نگاہ ہو تاکہ قلب میں وہ جگہ بنا سکے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اس کا ذکر بھی کریں اور ذکر کے بعد ہم فکر بھی کریں صوفیانہ تعلیمات میں صرف ذکر نہیں ہوتا بلکہ ذکر اور فکر دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو فکر کے لئے ہم کیا کریں گے مراقبہ کریں گے اب مراقبے میں تصور کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہی ہے اور اللہ تعالی تو ہے ہمارے ساتھ اللہ تعالی شہرک کے قریب ہے اور شہرک صوفیانہ تعلیمات میں شہرک کہا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کراؤنڈ چکرہ کراؤنڈ چکرہ جو ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ہمارے نفس کی ابتدا ہوتی ہے اور پھر مزید نیچے چکرات ہیں اور اسی کراؤنڈ چکرہ کو صوفیانہ تعلیمات میں لطیفہ اقفہ کہا جاتا ہے اب اسی کے پہلے یہاں پر شہرک ہے یہ شہرک ہے اس کے بعد تو ہمارا نفس شروع ہو گیا تو یہ شہرک ہے اور یہیں اللہ موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو ہم کہتے ہیں بلندی آسمان بلندی تو شروع ہو جاتی ہے ہماری ہائٹ کے بعد تو ہماری ہائٹ کے بعد یعنی ہمارے سر کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے یا یوں کہیں گے ہم اس کو کہ بھی آسمان بلندی میں اللہ لکھا ہوا ہے یا سر پر اللہ لکھا ہوا ہے بے رنگ نورانی لہروں سے لکھا ہوا ہے اور وہ بے رنگ نورانی لہریں بارش کی طرح برس رہی ہیں اور ہم ان سے محضوظ ہو رہے ہیں تو پندرہ بیس منٹ یہ مراقبہ کیا جائے تو اس سے تمام چکراز تمام لطائف اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں تقویت پاتے ہیں متحرک ہوتے ہیں کیونکہ لطائف جو ہیں وہ رنگین مراقب ہیں اور رنگ کی جو خوبصورتی ہے جو شائننگ ہے وہ ان نورانی لہروں سے ہیں نورانی لہریں وہاں صرف اس رنگ کو کیریئٹ ہی نہیں کر رہی ہیں بلکہ اسے شائن رکھنے میں بھی ان کا کردار ہوتا ہے یہی نورانی لہریں جب کم ہو جاتی ہیں تو ہمارے وہ چکراز پہلے لائٹ ہونا شروع ہوتے ہیں ہلکے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ بھدے ہو جاتے ہیں جیسے جیسے ان میں نورانی لہروں کی کم ہی آتی چلی جاتی ہے اور جب وہ بھدے ہو جاتے ہیں تو پھر بہت ہی زیادہ امراض و مسائل کا شکاف ہو جاتے ہیں تو اس طرح سارے چکراز متحرک ہوں گے اگر کسی اسپیسیفک چکرہ کو بھی کبھی کرنا ہو تو اس کا بھی طریقہ یہی ہے اور اس میں ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیلی روشنی سے لکھا ہوا ہے اور اس سے نیلی شام کا اخراج ہو رہا ہے اور ہم ان روشنیوں میں نہا رہے ہیں اس سے مستفیض ہو رہے ہیں باقی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جزاک اللہ خیر